ہم نے ایک سینئر جو ڈاکٹرز ہیں کمیونٹی میڈیسن کے ہیں اپڈیمالجسٹ ہیں چیس ڈیزیز ہاسپٹل کے جو سپیشلسٹ ہیں ان کو اور جو ریلیونٹ اس میں آفسرز ہیں ایس ایم سی کے ہم نے ایک میٹنگ کی جائزہ لینے کی کہ چیلنجز کیا ہیں سیناریو ایوالونگ کیا ہے ہماری اسسٹنز کہاں پہ ضرورت ہے اور ہم کیا کیا فراہم کر سکتے ہیں کیسے فراہم کر سکتے ہیں اور اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ کیسز میں ایک اضافہ ہوا ہے کل پانچ سو بیس کیس سرینگر شہر میں آئے ہیں اور بلک آف دوز کیسز آر لوکل کیسز ٹرابلرز کے نہیں ہیں تو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج کی میٹنگ کی ہے میں ایک کنسلٹیٹیو کمیٹی نوٹفائی کر رہا ہوں فارم کر رہا ہوں جس میں ہم بھی ہوں گے سٹیکھولڈرز بھی ہوں گے کمیونٹی انوالمنٹ بھی ہوگی ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے تاکہ کمیونٹی لیول پہ ایک رسپانس کووڈ کا ہو جو کووڈ نورمز ہیں وہ ماسک پہننا ہو یا سوشل ڈسٹنسنگ ہو سب سے زیادہ اس میں ایڈھیرنس تب ہی ہو سکتی ہے جب کمیونٹی کی انوالمنٹ ہو آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس میں ہماری مدد کریں اور لوگوں سے بھی ارتجا کروں گا کہ کمیونٹی لیول پہ آگے آکے کووڈ کے خلاف احتیاط برتیں تو یہ جو کمیٹی ہم بنا رہے ہیں یہ وقتن فا وقتن ملے گی ہم انٹرنل بھی اب ایک اسیسمنٹ کریں گے کہ ایک تو سٹیٹ ڈزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے عونریبل ال جی صاحب نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں کل کہ آؤٹڈور وینیوز میں لیس دن ہنڈرڈ کی اٹینڈنس ہو سکتی لیس دن ہنڈرڈ ہو سکتا ہے انڈور میں لیس دن 50 فیونرلز میں لیس دن 20 ان کو ہم انفورس کیسے کریں اور ہماری پڑھے لئے کردی ہم ہیں قرام lutانے پڑھے لیس دن ہستم موسیقی م助 کردے ہمارے دن سے نکات کم اتخاب طرف کٹی پڑھے لگتا ہے اگر پڑھے لگتا ہے کوئی بکتا ہے اور ہم اپنے پڑھے لگتا ہے کے لیس دنے گھرائی with the administration and try to assist the administration and the disaster management authority to fight this battle efficiently. لیکن لوگوں سے ابھی میں گزارش کروں گا کہ وہ احتیاط برتے ہیں. لارسٹ یر بیجی ایک سینریو آیا تھا کہ لوگوں نے اس میں کوپریٹ بھی کیا تھا الٹیجا کی گئی تھی کہ ابادت گر سے ہو, نمازیں گر سے ہو. رہا ہے مجھے لگتا ہے اس وقت بہت معزون ہے اور بہت ضروری ہے کہ بیڑ نہ لگے اور اس میں ایک سوال بار بار یہ آتا ہے تو پھر تیوریزم ونیس پہ آپ یہ کیوں نہیں لیکن کل کی جو گائیڈ لائن آئی ہے سο لوگ سے از درہ کسی بھی ونیو پہ جو ان کی اسمبلی ہے وہ ان وائلیشن آف نورمز اور انلافل ڈکری کی گئی ہے یہ آرڈرز کل ایشو ہوئے ہیں تو مجیسٹریٹس ایشو ہوئے ہیں تو دس اپلائیز تو ٹیوریزم اوپن پلیسز تو لیکن کلوز پلیسز کا لیس دن ففٹی کیا گیا اور کہیں کہیں پہ مساجد میں پانچ سو چھے سو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس پہ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے اس لئے جو امام صاحبان ہیں جو کلرجی ہے from across religions we are going to sit with them and ask them how they can you know assist us help us and how we can work together trade and tourism association سے بھی کہ markets کی alternating کیسے کی جائے تو یہ ساری چیزوں پہ ہم تھوڑا بیٹھ کے گورو فکر کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ what is the best course of action to take both scientifically administratively and what is a sustainable course of action because economics is not an optional this thing the livelihood of people has to be taken into account that is a compulsion that cannot be wished away ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ چیلنجز کیا ہیں realities کیا ہیں compulsions کیا ہیں اور opportunities کیا ہیں ان سب کو مدے نظر رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں on a real time basis we are going to evolve a strategy where ever you need us to reach out to the community last year and we took that sense of initiative and we start to the community and we will the days like patients i think masjids in ramadan is a cause of concern the footfall in public places especially non-essential services need to be ready unlike last year we had market alternate shops opening time is different time موسیقی 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 موسیقی